ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے لوگوں کا اور یہ ہے کہ ویٹ لاؤس تو وہ کر لیتے ہیں لیکن کچھ باڈی کے فیٹ پاکٹس ایسے رہ جاتے ہیں جس سے کہ فیٹ کا جو نظام ہے وہ ویسے کا ویسا رہتا ہے اس پہ کوئی اثر نہیں پڑتا آپ چاہے جتنی مرضی ایکسرسائز کر لیں وہ جس کو سٹبن فیٹ کہتے ہیں جتنی مرضی آپ اس پہ محنت کر لیں وہ فیٹ جاتا نہیں ہے اس کے لیے کرنے کے مختلف طریقے ہیں اور ان میں سے ایک طریقہ ایسا ہے جو پاکستان میں پہلی دفعہ مطارف کرایا جا رہا ہے ان موڈ بوڈی ٹائٹ اس کو کہا جاتا ہے اور ڈاکٹر فزیلہ عباسی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ پریکٹسنگ ڈرموٹالوجیسٹ ہیں اور بہت سی ٹیکنالوجیز پاکستان میں لانے کی یہ پائی نہیں ہے رہے تو ان سے ہم بات کریں گے یہ سینٹ جانس کینگز کالیج لندن سے انہوں نے اپنی سلیشلائزیشن کی ہے اور ان چیز کیا ہے یہ ہوتا کیا ہے بھائی اچھا سب سے پہلے تو ویس ان موڈ ایک برانڈ کا نام ہے اور یہ ایک امریکن برانڈ ہے جو کہ بڑا انویٹیو ٹیکنالوجی لے کے آتا ہے ایسیتیک میڈیکل ورلڈ میں ایسیتیک میڈیکل ورلڈ کا مطلب یہ ہے کہ پلاسٹک سرجن کے لیے ڈرمیٹالوجیس کے لیے فزیشن کے لیے نمبر وان انویٹیو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ سائنٹیفکلی پروون ٹیکنالوجی لے کے آئی جائے کچھ ایس بھی چیزیں آتی ہیں اسی لیے میری اور شفا کی کل بات ہو رہی تھی کہ یار کیا یہ ڈرک سرکل کیا ڈرک سرکل کا تو کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے ایک پرسن فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے ایسا ہی ہے اس کا مطلب ہے کہ کہنے کو تو بہت سے ٹریٹمنٹ ہیں کہ آپ اپنا وزن کام کریں لیکن آپ خود بتائیں کہ فیڈ ڈائیٹس آتے ہیں مارکٹ کے اندر کہ یہ سے ٹیکنالوجیز آتے ہیں جس سے لوگ در جاتے ہیں لائپوسکشن تو ایک سرجری کے اندر آگیا ہم بات کر رہے ہیں نون سرجیکل میتھڈس کی آج سے پہلے تو بی ویری آنسٹ میں بڑا سٹرکٹ اپنا پوائنٹ آفیو رکھتی تھی کہ لائف سٹائل اچھا رکھو اچھا کھانا کھاؤ جم جاؤ that's it میں نے آج تک کبھی بھی باڈی کنٹورنگ by the way it's not about weight loss it's about body کنٹورنگ جیسے شفاہ نے very well said کہ چھوٹے فات پاکٹس ہیں ڈبل چن آئے باڈے موٹے بازو تھوڑی سی ٹمی اور جو میرا خواہل ہے پاکستانی مردوں کا بہت بڑ بہت زیادہ اشیو ہے they are ponchi اور stretch marks pregnancy کے بعد یہ خواتین کے بہت زیادہ ڈیشو ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ پچھلے دو سالوں میں جبکہ covid آیا لوگوں نے exercise چھوڑ دیں لوگ gyms جانا بند ہو گئے مجھے لگتا ہے میں زیادہ sympathetic ہو گی میرا زیادہ دل ان کی طرف چلا گیا خواتین کی طرف کہ وہ آ کے مجھ سے literally they are begging کہ یار میں کیا کروں مجھے بتائیں میرا confidence shatter کر رہا ہے میرا eye bag نہیں جا رہا اور surgery کوئی نہیں کرانا چاہتا ہے surgery کے بڑے complications ہیں بالکل کے تو آئی تنگ کہ ایونچولی میں نے سوچا کہ اوکے میں وہ ٹکنالوجی کیوں نہ لے کے ہوں جو دنیا کے اندر سب سے زیادہ ایڈوانس ٹکنالوجی ہے فر سمال بوڈی فیٹ ایریز اس کے اندر کوئی سجری انوالف نہیں ہے اسی لیے اس کا نام ہے بوڈی ٹائٹ اس کے اندر آپ کے بڑے بلکی آرمز جو کہ میرا خیال ہے شفاپ اگری کریں گی کہ بلکی نہیں آپ کے نہیں ہیں اپنے بات اگزامپل دو آپ بلکل ٹھیک ہو لیکن کچھ خواتین ہیں جن کے بڑے بھاری بازو ہیں ایسا ہی ہے وہ بڑے برے لگتے ہیں پھر جب آپ وزن لوس کرتے ہیں آپ کی بوڈی لوس فیل ہوتی ہے جس کو آپ فلاب کہتے ہیں یہ بڑے جنیون اشیوز ہیں چائل برد کے بعد عورت کا پیٹ سٹریچ مارک حتیٰ کہ خواتین اپنے ہسپنٹس کے سامنے بھی جانے سے کتراتی ہیں اس کا پروسیجر کیا ہوتا ہے یہ پروسیجر آسان الفاظ میں سمجھا دیں اس کے اندر کوئی سجری نمبر ون involved نہیں ہے کوئی سٹچز نہیں ہے کوئی کٹس نہیں ہے بہت میجر ڈاؤن ٹائم involved نہیں ہے آپ ایک بہت چھوٹا سا پروب جس کے اندر ریڈیو فریکونسی ہے نہ وہ لیزر ہے نہ اس کے اندر کوئی اور چیز ہے اس کے اندر صرف ریڈیو فریکونسی ہے ریڈیو فریکونسی is a technology جیسے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ہیٹ آپ اندر اپنے فیٹ پاکٹ کے اندر ڈالتے ہیں with the help of a cannula یا پروب شاید ایک ویڈیو بھی ابھی آپ کا چلائے گا جی وہ چل رہی ہے اس کے اندر آپ فیٹ سلس کو توڑتے ہیں اس پورے پروسیجر کو کہتے ہیں ریڈیو فریکونسی اسسسٹڈ لیپولیس لیپولیسی means to break the فیٹ سلس کسی کے یہاں پہ چھوٹی سی فیٹ پاکٹ ہے آپ سرجری کے کانیڈیٹ تو نہیں ہیں اور آپ جم جانے سے بھی نہیں اس کو ختم کر رہے ہیں شفاہ stop that آپ کو توڑ کے فیٹ سلس کو باڈی کو دے دیتے ہیں باڈی خود با خود اس کو دسپوز آف کرتی ہے لیکن ہم بہت بڑے فیٹ چنکز کو اتارنے کی بات نہیں کر رہے ہیں again i would like to reiterate the fact that this is for very small pockets of fat ٹھیک ہے لیکن آپ نے مجھے تو ایسے منع کر دیا لیکن ایک ایسیو میں ویسے بتا دیتی ہوں لوگوں کی دیکھنے کے لیے کہ آپ جب یوں کرتے ہیں تو آپ کی چن کچھ لوگوں کی یا تو تو فیٹ ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے یہ ڈاکٹرز بہتر بتا سکتے ہیں ہوتی ہے یہ چیز ان کو پروبلم ہوتی ہے اس سے مجھے بھی ہے تو کیسے ریموو کریں گے یہ چین والا فیٹ اور اس کو کتنا ڈائم لگتا ہے کتنے سیشن چاہیے ہوتے ہیں جی it depends کہ کتنا ہے لیکن موسٹلی ون سیشن is good enough اور پھر اگر آپ دوبارہ سے وہ فیٹ نہیں لے کے آرہے اپنے باڈی کے اندر تو ایک ہی دفعہ کے اندر نون سرجکلی آپ نے اپنی ڈبل چن اپنے آئے بیکس آئے بیکس آپ کو پتا ہے کتنا بڑا ایشو ہے آپ کو پتا ہے کہ فیٹ آپ کے ٹمی کے اوپر کتنا بڑا ایشو ہے اور خاص طور پر پاکستانی من اور پھر کئی دفعہ آپ اس کو بیئر بیلی بھی کہتے ہیں باہر کے گوروں کے اندر اس کا مطلب ہے کہ یہ ایسی چیزیں جو کہ خاص طور پر پرگننسی کے بعد سٹریچ مرکس آج سے پہلے ہمارے پاس کیا تھا لیزرز تھے آج سے پہلے ہمارے پاس جو لیزرز تھے اگر آپ وہ کرتے بھی تھے تو خواتین کے اندر باڈی کے اوپر کیونکہ ہم سانولی ٹون کے لوگ ہیں ہمارے اندر پیگمنٹیشن یشیوز آجاتے تھے بلکہ پلس ڈاون ٹائم بہت زیادہ تھا سویلنگ بروزنگ پھر وہ چھلکے اتر رہے ہیں پکسل لیزر کے سی او ٹو لیزر کے اس کے اندر there is no میجر داون ٹائم ہفتہ دس تن تھوڑی بہتی سویلنگ اور اس کے بعد that is gone لیکن ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے اندر آپ نے ایک اور جو ورڈ آپ پلیز ضرور بتائیے جو کہ I think Morpheus Morpheus 8 is a radio frequency جو آپ باہر سے ڈیلیور کرتے ہیں body tight radio frequency آپ اندر لے جاتے ہیں fat cells کے اور fat cells کو توڑتے ہیں مگر fat cells کو توڑنے کے بعد skin آپ کی سیکھ کر سکتی ہے اسی لئے جب ہم بہت زیادہ وزن لوس کرتے ہیں تو ہماری skin لوس کر جاتی ہے لیکن اس کے اندر جو باہر والا probe ہے ساتھ ساتھ وہ skin کو heat کر رہا ہے تو آپ وزن لوس کر رہے ہیں اس ایریا سے مگر without sagging your skin یعنی وہ skin آپ کی ڈیلی نہیں ہوگی مجھے یہی پوچھنا تھا کہ لائپوسکشن کہ ہم جب side effects پڑھتے ہیں تو یہی ہوتا ہے کہ skin ڈیلی نہیں ہوگی exactly تو یہ دیکھے کتنا بڑا benefit ہے لیکن میں نے بڑا سوچ سمجھ کہ میں اس کو پاکستان میں لے آرہی ہوں لے آئی ہوں ہم نے اس کو already launch کر دیا ہے آج آپ کے program سے پورے پاکستان کے لیے this is a very good and congratulations for that لیکن میرا مسئلہ وہی ہے ڈاکٹر صاحب آپ میں مجھے double chin سے اپنی problem ہے اور یہ رہی گی یہ اگر ہٹائی جائے آپ کے procedure تحت تو یہ کتنے دن تک شفا کو گھر بیٹنا پڑے گا دیکھیں شفا ہر بندے شفا has a small receding chin chin اتنی چھوٹی ہے کہ پیچھے سے اس کا جو بھی کچھ نیک اگر میں جتنا مرضی بھی ٹائٹ کر دوں اس کو پھر بھی اپنی جگہ لٹکتی نظر آئے گی اس کا مطلب ہے کہ ان کے اندر شاید میں وہ کروں گی بھی نہیں ان کے اندر میں بھی I'll go for ultrasound and I'll go for the chin construction so it's a very customized procedure بلکل ٹھیک ہے لیکن اچھا یہ بھی ہوتا ہے ہم کا اگر procedure ہمیں ایک شخص پر کیا جائے تو وہ کتنے عرصے میں وہ normal اپنی زندگی کی طرف واپس آجائے گا مقصد یہ ہے down time اگر ہم پوچھیں I think in about two weeks time لیکن یہ کہ وہ فوراں کام پہ واپس جا سکتا یہ نہیں کہ وہ واپس نہیں جا سکتا لیکن یہ کہ وہ جو mild swelling ہے یا bruising ہو سکتی ہے وہ آپ کو کم از کم ہفتہ دس سن تک رہے گی جو کہ surgery سے پھر بھی بہت بہتر ہے prices بہت کم ہیں surgery کے prices بہت زیادہ ہیں surgery کے complications بہت زیادہ ہیں اس کے prices کم ہیں اور اس کے complications نہ ہونے کے برابر ہیں but you have to be in professional trained hands and what about pain درد تکلیف نہیں جی there is no pain کیونکہ آپ ظاہر ہے pain ساری medication ہر چیز پہلے سے دیکھتے ہیں لیکن یہ کہنا کہ اس کے بعد pain ہوگی I don't think so ایسا کچھ نہیں لیکن اس کے اندر ایک اور میں چیز بتاتی جاؤ morpheus morpheus کا word پاکستانیوں کے لیے بہت نیا ہے لیکن اس کے اندر نہ تو آپ کوئی swelling کر رہے ہیں نہ bruising کر رہے ہیں میرے نزدیک aging gracefully کرنے کا مطلب یہ ہے کہ without using any fillers botox and threads آپ اپنی body کو جو خدا کی ایک wonderful created machine ہے اس کو موقع دیجئے collagen بنانے کا dark circles open pores acne scars کپڑے کے دھاگے پھٹ رہے ہیں کپڑے کے دھاگوں کو collagen یا elastin fibers کہتے ہیں آپ خود body کو regenerate کرنے کا موقع دیں اور وہ بھی اسی company کا جو پاکستان میں launch کر رہے ہیں اسی کے ساتھ that is called morpheus 8 morpheus 8 ایسے سمجھ لیں شفا اور عویس جیسے گاڑیوں لگجری رویس میں جب آپ اس کے 2 to 4 sessions لیتے ہیں شفا اور پھر yearly booster لیتے ہو تو آپ کا بوڑا ہونا بہت مشکل ہے آپ کے پورس کھلنا بہت مشکل ہے اور یہ to be very honest یہ machine میں اپنے لیے لے کے آئی ہوں ہمیشہ سب لوگ کہتے ہیں کہ کیوں تھوڑا دیر لگی because this is expensive technology پاکستان میں لاتے لاتے تھوڑا لیکن میں خلاف اس صورت میں جب آپ اس کو as a first priority کے طور پر اپنی زندگی میں لے جیسے you're very young you know تو آپ کہیں گی جی مجھے کچھ ایسا دیں which is a very natural way to preserve my skin it's like a bondage bank before I become bankrupt can I just top up some credit can I save some something so this is saving yourself ڈکٹ صاحبہ کچھ لوگ بہت بھونڈ طریقے سے fillers اور بوٹوکس وغیرہ کراتے ہیں کیے جاتے پروسیجر کو repeat اور وہ عجیب موہ پھول کے pumpkin بن جاتا ہے یہ پروسیجر بھی repeat کرنا پڑتا ہے جی morpheus 8 depend کرتا کون کس age میں لے رہا کس وجہ سے لے رہا لیکن 2 to 4 is a minimum number of session اور پھر جیسے میں نے آپ سے کہا booster یا touch up sessions آپ yearly basis پہ آپ لینے چاہیئے اور یہ aging point of view سے ہے اس کے اندر کوئی down time نہیں ہے پاکستان میں لانے کی ایک بڑی وجہ ہے ہمارے پاس ساملے رنگ بھی ہیں تھوڑا اور مزید ساملہ رنگ بھی ہے اس کا مطلب ہے کہ لیزر کے ساتھ سائیڈ افیکس آتے تھے pigmentation issues اس میں اویس pigmentation issue نہیں آسکتا بیکاوز ایٹس کلر بلائند ٹکنالوجی تو آپ کو کمپلیکیشن نہیں آسکتے پھر ایک بہت عرصہ پہلے ہمارے ملک میں ٹکنالوجی میں لے کی آئی تھی الٹرا فارمر کے نام سے یا ال ٹھیرپی یا الٹرا ساؤنڈ which was high intensity focused الٹرا ساؤنڈ ہائی فو کے کتنے سائیڈ افیکس میں نے دیکھے ہیں آن بلیویو بل ہائی فو کا مطلب یہ ہے کہ ساؤنڈ مہینے میں بجائے اس کے انٹی ایج کریں آپ الٹا زیادہ ایج کرنا شروع جاتے تھے کیونکہ آپ کے فیٹ ڈپوزٹ ملٹ ہو جاتے ہیں اچھا ہائی فو تو بہت زیادہ پاکستان میں ہو رہا اچھا ایک اور چیز بہت ہوتی ہے کوئلڈ سکلپٹ کوئلڈ سکلپٹ کتنا فرق ہے بوڈی ٹائٹ جو ان موڈ بوڈی ٹائٹ ہے اس سے کوئلڈ سکلپٹ کے لیے ہم مشین لے کے آئے بہت پہلے اب تو بہت پرانی تکنالوجی ہوگئی ہے لیکن اس سے خاتر خواہ رزلٹ نہیں آئے اس کے بعد بھی کئی مشین آئے جیسے کہ موسلز کو موف کرے تو آپ کا فیٹ ٹوٹتا مجھے آج تک ان سے کبھی رزلٹ نہیں آئے میں وہ چیز لے کے آؤں گی یا لے کے آرہی ہوں جس سے میں رزلٹ خود دیکھے ہیں سو اس اگر اگر موسٹ اوٹھنٹک برینڈ جیسے جیسے ٹکنالوجی ان ہر ہن جیسے 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 بلوڈ اور فیٹ دپاوزر جیسے جیسے سو جیسے جیسے اگر آپ نے کیونکہ ٹپ اپ کی بات کی تھی لڑکیاں وہ جو ٹپ اپ ہیں جنرلی کس ایج کے بات سے ان کو لے لینے چاہیے شیفر میرے پاس ایسی بچیاں بھی آتی ہیں میرے پاس ایسی بچے بھی آتے ہیں جو ہوس ریڈنگ کرتے ہیں اور ایج 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 بات ایج میڈیا که زمان ہے پیپل دی نو دی ایج ایج خیلی 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 تو آپ ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایج ایج نو بات ایس ی تکنولوجی لیکن اس سے پہلے لیزر کے سائی ایفیکس سے لوگوں کے مو جل جاتے تھے اور خاص طور پر یہ سب سے ایمپورٹن بات ہے کہ ہمارے معاشر میں لوگ دھتے ہی اس وجہ سے تھے کہ لیزر کے بعد دھبے پڑ گئے لیکن ریڈیو فریکوینسی کے ساتھ نہیں پڑ سکتے ہائی فو کے ساتھ آپ کا لوس ہو جاتا تھا فیٹ کا وولیم لوس اس کے ساتھ آپ کسی کو وولیم لوس نہیں دے سکتے کیونکہ اس کے جتنی بھی ڈیپث نیچے جا رہی ہے وہ آپ کے 컨ٹرول میں ہے آپ 2 4 mm سے نیچے مات جائیں فیٹ میں جائیں نہیں سکتے فیس کو بلو کرتے جاتے پھیلاتے جاتے ہیں inflate کرتے جاتے اور آپ اپنی نیچے لگ کھول دے ہے this is something which is going to give you natural collagen production and helps you preserve your skin plus جو ہمارے اک جیسے میرے اپنے کتنے سادھا لوگ جم میں آتے ہیں اور وہ تریننگ کرتے جاتے ہیں کرتے جاتے لیکن ایک کوئی love handle پیسے I wonder why do you even call it love handle it should be a hatred handle so love handles are there یا وہ چھوٹی پوچ پیٹ کے اوپر نکلی ہوئی ہے یا کئی دفعہ لوگ ویوزن زیادہ نہیں lose کرنا چاہتے کہ میرا ممو بلکل ہڈیاں یا they have a gaunt look لیکن پھر بھی وہ double chin نہیں جا رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کے اندر کے آپ کو help چاہیے ہوتی ہے لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ lifestyle میں اپنے خوراک کا خیال نہیں رکھیں گے جم نہیں جائیں گے ورک آؤٹ نہیں کریں گے وہ lifestyle ہے وہ ہو گا لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کو help دے گی but again i repeat in hands of a professional trained doctor very important کیسے لوگ آپ سے contact کر سکتے ہیں یہ بتائیے facebook کیوں پر Dr. Fizila Abasi Instagram پہ Dr. Fizila Abasi اور اگر آپ Google میں میرا نام ڈالیں گے تو دبائی اور اسلامباد کلینک دونوں کے نمبرز آ جائیں گے